برازیل کے بعد اب پاکستان نے بھی چین کی کورونا وائرس ویکسین کو بے اثر بتایا ہے پاکستان نے گروار کو کہا کہ چین کی سینو فارم ویکسین ساٹھ سال سے زیادہ کے اوپر کے لوگوں پر پرباوی نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان نے بدوار کو چینی ویکسین کے ساتھ ٹیکہ کرن ابھیان شروع کیا تھا پاکستان نے ان ٹیکوں کو لینے کے لیے سوموار کو اپنا وشیش ویمان بھیجا تھا چین نے پاکستان کو سینو فارم ویکسین کی ڈل لاکھ خوراکیں دان میں دی ہیں چین پاکستان کے علاوہ کئی دیشوں کو ویکسین کی سپلائی شروع کر چکا ہے کچھ ہفتوں پہلے برازیل نے چین کی ویکسین کو کم پرباوشالی بتایا تھا جس کے بعد برازیل نے بھارس سے ویکسین کھری دی پاکستان کے پردھان منتوی عمران خان کے وشیش سواست سہائک نے بتایا کہ شروعاتی انیلیسس کے آنکڑوں پر وچار کرتے ہوئی ٹیکے کو صرف اٹھارہ سے ساٹھ سال کی عمر کے لوگوں کے لیے سجھایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ فیلال ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے سینو فارم ویکسین کو منظوری نہیں دی گئی ہے آگے اور ڈیٹا ملنے پر بزرگوں پر اس کے استعمال کے لیے نئے سیرے سے فیصلہ کیا جائے گا پاکستان کے پردھان منتوی عمران خان نے کہا ہے کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو پہرے ٹیکہ لگایا جائے گا اس کے بعد بزرگ ناغرکوں اور پھر باقی لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی لیکن اب پاکستان کے ساٹھ سال سے اوپر کے لوگوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے کسی اور ویکسین کا انتظار کرنا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ پاکستان نے اب تک استعمال کے لیے تین کورونا ٹیکوں کو منظوری دے دی ہے اس میں چین کی سینو فارم ویکسین روس کا سپوتنک وی اور اکسفورڈ ایشٹراجینکا کی کووی شیلڈ ویکسین شامل ہے اس کے علاوہ پاکستان کے یوجنا منطری اصد عمر نے پچھلے ہفتے کہا تھا کوویکس پہل کے تحت پاکستان کو ایشٹراجینکا ویکسین کی سترہ ملین خوراک اپلپد کرائی جائے گی ادھکاریوں نے کہا کہ اس کا استعمال بزرگوں کے لیے کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ کوویکس ایک ویشوک پہل ہے جس کا ادھے دیش یہ سنشت کرنا ہے کہ مدھے اور نمد آئے والے دیشوں کو کورونا وائرس ویکسین سمیں پر مل پائے راشتی سواست سیوہ منطرالے کے انسار پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پندرہ سو آٹھ نئے ماملے سامنے آنے کے بعد گرووار کو پاکستان میں کورونا کے ماملوں کی سنخیہ پانچ لاکھ پچاس ہزار کے پار پہنچ گئی ہے سو مبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی